آپ نہیں ہے آیا تھا تھوڑی جھو بیٹھا ہے جگا گیا ہے تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس کے گھر والے جو ہیں ایک کام پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا پریشان ہے ایزا بھائی ایزا دوست میں اس کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام ہے ندیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلیچ والا یوٹیوبر دوستو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو انٹر لازمی دیکھئے گا دوستو کہتے ہیں کہ دوست یہ ایک عظیم رشتہ ہے اگر کسی کے پاس ایک سچا اور مخلص دوست موجود ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور دولت مت اور کوئی نہیں اگر آپ کے اپنے جہاں پر کام نہ آئے اور آپ کا دوست آپ کے کام آئے تو وہ اپنوں سے کہیں گناہ بہتر ہے آج کس چھوٹی سے ویڈیو میں ہم بات کریں گے علی بھائی اور زینال آبدین کی دوستی اور دشمنی کے بارے میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہ جگری دوست بچپن کے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو ویڈیو کا بقاعدہ اگز کرتے ہیں دوستو زینال آبدین کو تو آپ جانتے ہوں گے وہ مشہور یوٹیوبر مباشر صدیق کے چھوٹے بھائی ہیں اور ایک کامیاب ویلوگر بھی ہیں ان کا چینل ہے زینال آبدین کے نام سے جس پر سات لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر موجود ہیں آپ میں سے بہت کم لوگ علی بھائی کو جانتے ہوں گے اگر آپ زینال آبدین کی پرانے دیکھنے والے ہیں تو ان کی پرانی ویڈیوز میں آپ نے علی بھائی کو لازمی دیکھا ہوگا علی بھائی بہت قریب تھے مگر زینال آبدین کے جگری دوست تھے ان دونوں نے ایک ساتھ پڑھائی کی اور بچپن بھی ایک ساتھ گزرا وہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے اور سچے اور مخلص دوست بھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ دو دوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے آئیے آپ کو بتاتے ہیں شروع سے علی بھائی بہت قریب تھے اور کسی جگہ پر مزدوری کرتے تھے لیکن زینال آبدین اس ٹائم ایک یوٹیوبر بن چکے تھے اور اچھی خاصی ارننگ کر رہے تھے اور زینال آبدین کے چینل پر تین لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے تھے ایک دن علی بھائی نے زینال آبدین کو بولا کہ مجھے بھی چینل اوپن کرنا ہے لیکن میرے گھر والے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں وہ مجھے کام پر پر بھیج رہے ہیں دوستو زینال آبدین نے علی بھائی کو موبائل لے کے دیا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس کے علاوہ زینال آبدین نے علی بھائی کو چینل بنائے کے دیا پورا سیٹ اپ کر کے دیا اپنے چینل سے علی بھائی کے چینل کو پرموٹ کیا ان کو موبائل لے کے دیا چینل بنا کے دیا اور پرموڈ بھی کر دیا دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی یوٹیوبر کو بولیں گے کہ میرا چینل کی لنک شیئر کر دو تو وہ بینہ پیسے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن زنون آبدین نے اپنے بڑے چینل سے علی بھائی کی لنکوں کو بلکل فری میں شیئر کیا زنون آبدین کی شیئر کرنے سے علی بھائی کا چینل بہت جلدی گروہ ہو گیا اور اچھے کاسے سبسکرائبر بھی ہو گئے لیکن اچانک سے علی بھائی کے چینل کسی نے ڈیلیٹ کر دیا علی بھائی کا جب چینل ڈیلیٹ ہو گیا تو مباشر صدیق اور زنون آبدین اس کے گھر گئے اس کا چینل ریکور کرنے کی پوری کوشش کی لیکن چینل ڈیلیٹ ہو چکا تھا علی بھائی نے الزام لگایا کہ میرا چینل زنون آبدین نے ڈیلیٹ کیا ہے یا کروایا ہے دوستو آپ خود ہی سوچو اگر زنون آبدین کو علی بھائی کا چینل ڈیلیٹ ہی کرنا ہوتا تو وہ ان کی اتنی مدد کیوں کرتے کیوں ان کو موبائل لے کر دیتے کیوں ان کا چینل پر موڑ کرتے لیکن علی بھائی کو کون سمجھاتا اس نے بلا وجہ زنون آبدین پر الزام لگا دیا یہ بات زنون آبدین کو بہت پوری لگی اور ان کا دل ٹوٹ گیا وہ علی بھائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے الگ ہو گئے جب علی بھائی سے زنون آبدین الگ ہو گئے تو علی بھائی کا چینل بھی ڈاؤن ہوتا گیا ان کی دیکھنے والے اس سے سخص نفرت کرنے لگے اس کو بولنے لگے کہ جس انسان نے تم کو یہاں تک پہنچایا اسی انسان پر تم نے الزام لگایا علی بھائی کا چینل بلکل ڈاؤن ہو گیا اور آج تک ڈاؤن ہے علی بھائی کا چینل پر بلکل بھی ویوز نہیں آتے اور پچاسی ہزار سبسکرائب پر بھی آج موجود ہے لیکن انس کے ویوز بلکل نیا تھے جب علی نے دیکھا کہ میرا چینل ڈاؤن ہو رہا ہے اور میری ہر جگہ پر دھو 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 ہو رہی ہے تو وہ شرمدہ ہو کر زیرون آبدین سے مافی مانگنے گئے لیکن مبشر بھائی نے ان کو گھر میں گسنے تک نہیں دیا اور ان سے ملنے سے صاف صاف انکار کر دیا علی بھائی واپس گھر آ گئے اس کے بعد بھی علی بھائی نے بہت کشی کی لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا علی بھائی نے یہ زیرون آبدین کی پک استعمال کر کے فیک تھمیل بنا کر بھی ویڈیو بنائی لیکن علی بھائی نے کافی ویڈیوز بھی بنائی اس میں بھی مافی مانگی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا زیرون آبدین کا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور وہ علی بھائی سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے زیرون آبدین کے ایک بات بہت اچھی ہے کہ آج تک انہوں نے علی بھائی کا ذکر اپنی کسی ویڈیو میں نہیں کیا حتیٰ کہ وہ بول بھی سکتے تھے اپنے ڈیفینس میں بول بھی سکتے تھے لیکن نہیں بولا زیرون آبدین ایک سچے دوست تھے اور سچے دوست رہیں گے لیکن علی نے انہوں پر الزام لگا کر بہت بڑی بھول کر دی میرے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کے ساتھ سچا ہے مخلص ہے تو خدا کے واسطے اس کو اپنے آپ سے کبھی دور ہونے مت دینا آج کے اس دور میں سچا اور مخلص دوست ملنا بہت مشکل ہے یہ کسی نیمر سے کم نہیں میرے پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان اور سینب بھائی صاحب نے سیکھ لینی ہے ایڈیٹنگ ہوئے ایڈیٹنگ ہوئے ایڈا صاحب کچھ ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو سینب سے کر لینا ڈسکس ٹھیک ہے بھائی بھائی میں نے ایم آئی بینڈ ڈکمنٹ کیا تھا وہ اس لئے کیونکہ مجھے پرسنل یہ پسند تھا وہ ایک جس گھڑی تھی میں نے تب ساری زندگیز کے ساتھ نہیں رہنے والا ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں رہے ہیں بھائی ہیں اس میں کوئی روک نہیں ہے سیکھنے ایک نہ ایک دن بھائی کہیں ہوں گے میں کہیں ہوں گا ٹھیک ہے میں نے جاتا ہے مجھ پر اپنڈ ہو کے رہتا ہے اور کل کو زین بھائی نہیں ہے تمہیں نہیں کر سکتے سوال سوالا چک کرنا ہوگا